یہ ایک فہاشہ عورت کا گھر ہے اس کو بہت جگہ سے راشن آتا ہے راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا ایک پرانے مکان پر نظر پڑی ڈیلی فلاسفر لکمان کے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم یہ واقعہ ضرور سنیے راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا ایک پرانے مکان پر نظر پڑی اس کا دروازہ کھٹکتانا چاہا ہی تھا کہ ساتھ میں آئے محلے دار کے ایک فرط نے منع کر دیا کچھنے پر وہ کہنے لگا صاحب رہنے دیں یہ ایک فہاشہ عورت کا گھر ہے اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے میں سے کسی نے بھی اس کو راشن فرام نہیں کیا ہوگا جیسے تیسے میں نے اس سے بحث کر کر دروازے پر دستکت دے دی اندر سے دہیمی سی آواز آئی کون میں نے بتایا کہ راشن سپلائی کر رہے ہیں آپ لینا پسند کریں گی تو انتہائی گمگین سی آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیں اہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے ہم گزارہ کر لیں گے آپ کی مہربانی آپ محلے کے شرفہ میں تقسیم کر دیں اس کے لہجے کی یاسیت کو اس محسوس کر کہ میں نے بزد ہو کر کہا آپ مجھے اپنا بائی سمجھیں اور محلے داروں کی فکر نہ کریں بہت اسرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹھا کا دروازہ کھولا اور ہم نے راشن اور آٹے کا تھیلا وغیرہ اس کے غرر رکھ دیا وہ عورت خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی لیکن دل مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ باپردہ عورت لگ رہی تھی محلے کا ایک فرد بھی میرے ساتھ تھا جو بار بار مجھے چلنے کے لیے کہہ رہا تھا اس فرد کی باتوں کو نظر انداز کر کے میں نے جوں کی توں حمد کی اور اس عورت سے پوچھ لیا کہ بہن آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کی گھر میں راشن مجود ہے کہنے لگی بائی گھر میں آلو پڑے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے بنا بنا کر کھا رہے ہیں محلے میں سے کسی نے خبر تک نہ لی عورتیں میرے گھر آتی ہی نہیں ہیں میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے میری بہن وہ بے کس عورت آنکھوں میں آنسو لیے بولی کہ میرے خوان کو وفات پائے دو سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس وقت بہت حالات اچھے تھے میرے دو بچے ہیں کچھ وقت ٹھیک گزرا میرے والد میرے لیے جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے بچوں کا اور گھر کا نظام مشکل ہو گیا ایک دن میرے خوان کا قریبی دوست کچھ عرصہ بعد باہر سے آیا اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دے کر چلا گیا پھر وہ کچھ دن بعد آیا اور مجھے گھر کا کچھ راشن دے گیا دوسری دفعہ لوگوں نے جب میرے دروازے پر گاڑی کھڑی دیکھی تو ترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع کر دیں پھر جب وہ واپس بیرونے ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہا بہن یہ میرا نمبر ہے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بائی سے کہنا کسی محلے دار سے مانگنے کی ضرورت نہیں جب وہ باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر ماننا شروع کر دیا کہ تم نے مہارے ملے میں گن مچایا ہوا ہے یہ سن کر میں نے چلانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہ پوچھا اور اگر کوئی بائی بن کر میرا خیال کا راہ ہے تو تم اسے بھی مارے ہو شرم سے میری جان نکلی جا رہی تھی کہ اتنی ہمدردی کا یہ سلا ملا اس کو وہ بائی ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہن جیسی ہیں لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے ایک تماشا ملا تھا لگانے کو شرم وہ جان چھڑا کر وہاں سے چلا گیا کچھ حرصہ تک مجھے اگر کبھی ضرورت ہوتی تو میں کار کر دیتی شرم سار ہو کر ان کو اور وہ مجھے بینک میں پیسے ہس پہ ضرورت بے دیتے پچھلے دو ماہ سے ان کو کار نہیں کی اور پھر یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہو گیا تو سنا ہے کہ ان بائی کے ملک کے حالات زیادہ خراب ہیں دوبارہ میری حمد نہ ہوئی ابھی ان کو کار کرنے کی اب بیوہ سمجھ کر اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے گلید نظروں سے دیکھتے ہیں اور محلے میں اتنے شروع ہیں کہ ہر کوئی گزرتے ہوئے میرے دروازے پر جان کر جاتا ہے جاتے ہوئے مجھے گورتے ہوئے جاتا ہے اپنی عورتوں کو میرے گر آنے نہیں دیتے یہ وائرس تو بہانہ رکھا ہے اللہ نے ہمیں راشن بیجنے کا ونہ ضرورت کا سمان تو بالکل ختم ہونے کو ہے کچھ دنوں سے اس بائی کو کال ملانے کا سوچا لیکن زمین نے گوارہ نہ کیا سوچا کہ پتہ نہیں ان کے اپنے حالات کیسے ہوں گے میرے بچوں کو بھی اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظروں سے دیکھتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھا کرتے تھے یہ کہاں کہ دیندار لوگ ہیں اگر کوئی میرے گھر میں میری مدد کو آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوق نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجزدکات تک دینا چھوڑ دی ہے یہ باتیں کرتے کرتے اس کا ڈوٹا آنسوں سے بھیگ گیا اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا مجھے پتا ہی نہیں لگا کہ میری آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لگی ہوئی تھی ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نگد رکم بھی اپنی طرف سے ادا گی جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر نہیں جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے کوئی کیسا ہے یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ ساتھ نہیں ہوتا اس کی خاموش اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا چار پانچ دن بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم خطی کر کے اس عورت کے گھر پنچا دی بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے حال لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں